اگر ان دونوں میں سے کسی کو ملتا تو میں کینڈیٹ نہیں کھڑا کرتا تھا آج اور الزام ہم پر لگاتے ہیں ارے بتاؤ پھر تم نے میں نے ہمارے کینڈیٹ مفتی حسن شبیر کا اعلان کب کیا مجھے آپ لوگوں نے آ کر کہا تھا کہ صاحب رکھ جاؤ اویسی صاحب رکھ جاؤ یہاں سے انس اندھی صاحب یا اسماعیل صاحب کو ٹکٹ مل سکتا ہے کانگریس کا میں تیار تھا اگر ان دونوں میں سے کسی کو ملتا تو میں کینڈیٹ نہیں کھڑا کرتا تھا آج تم ٹکٹ لالے تے میں رکا رہا رکا رہا رکا رہا چلو میرے لوگوں نے کہا کہ اویسی صاحب اگر انس کو ملے گا انہ ساندھی صاحب کو اسماعیل صاحب کو تو آپ کینڈیٹ نہیں دینا باوجود اس کے کہ میں کانگریس سے سخت نفرت کرتا ہوں باوجود اس کے کہ کانگریس ذمہ دار ہے بابری مسجد کی شہادت کی باوجود اس کے کہ کانگریس ذمہ دار ہے سکسٹی نائن کے فساد کی ارے اگر آج اس دیش میں دلیت آدھی واسی مسلمان قسمہ پرسی کی عالم ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری کانگریس پر آئید ہوتی ہے مگر آپ نے کہا تھا کہ ٹھیڑیے ٹھیڑیے رکے رہیے اناس صاحب کوشش کر رہے اسماعیل صاحب کوشش کر رہے میں اناس صاحب کو اسماعیل صاحب کو کھل کر کہہ رہا ہوں آپ آؤ اس پلیٹ فارم پر میں آپ کو میرے کھندے پر بٹھانے تیار ہوں آپ آئیے میں آپ کے پیچھے کھڑ رہنے کو تیار ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھے مگر آپ ایسی پارٹی میں بیٹھے ہیں کان ہے ہاں کان ہے کان ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں تو جانتا بھی نہیں ان کو یہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ان کو اٹھانے کو تیار ہوں میں اپنے آپ کو اٹھانا نہیں چاہتا ہوں میں آپ کو آسمانوں پر دیکھنا چاہتا ہوں آپ لیڈر بنو آپ خائد بنو مخدر کے فیصلے آپ کرو کب تک اغیار ہمارے مخدر کا فیصلہ کریں گے کب تک جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہمارے زندگیوں کا فیصلہ کریں گے میرے عزیز دوستوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں کب تک ہم کانگریس کے پاس جا کر بھی اک مانگیں گے کہ ہم کو لیڈر بناؤ ارے آپ آو یہ آپ کی پارٹی ہے مندلس آپ کے خوابوں کو پورا کرے گی مندلس آپ سے انصاف کے لیے لڑنا چاہتی ہے اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرو ہاں کانگریس ہے ڈلی کی چھوٹی ریچارج کی پارٹی بھی ہے ارباج اب بھی ہے تو ڈلی کی جو چھوٹی ریچارج ہے وہ آہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں جھاڑو دینا چاہتی ہے کانگریس ہمارے بچوں کے ہاتھ کو خالی رکھنا چاہتی ہے اے پی کے باتیں بہت ہیں مگر ایک بھی السنگ کے سماج کو ٹکٹ نہیں دیا مندلس آپ سے وعدہ کر رہی ہے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم لڑتی آئے اور لڑتے رہیں گے اردو سکول بند ہو گئے اور ہم ہیدر آباد میں اپنی پارٹی کی طرف سے شہر ہیدر آباد کے جتنے اردو سکول ہیں ہم نے سولہ دو ہزار پانچ سے اب تک خریب پندرہ بیس لاکھ بچوں کو ان میں اب تک ہم نے سات کوڑو پہ خرچا کیے آپ ایک بار موقع دو یہاں سے متحد ہو جاؤ یہاں سے اپنے ملے کو کامیاب کرو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ جو کچھ مجھے دیا ہے میں یہاں آپ کے پاس بہت کر آپ سے بات کر کے پوری کوشش کروں گا یاد رکھو گجرات کی ودھان سبا میں اگر آپ کی آؤٹوں سے آپ کی دعاوں سے آپ کی محنت سے مندلس قیمے لے جائے گا تو یہ آپ کے اتحاد کی کامیابی ہوگی یہ آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہوگی یہی بات میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی کامیابی ہوگا